موسیقی لو فیس بک پیج بھی اپ ڈیٹ کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے اور کلائنٹ دیکھو مجھے پیسے دے رہا ہے کہ میرا پیج جو ہے وہ ریگلرلی اپ ڈیٹ کرو دوستو پیج کو اپ ڈیٹ کرنا سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے لیکن یہ ایک ایسی حیبیٹ ہے جو سارے لوگ ڈیویلپ نہیں کر سکتے ہم اکثر کبھی کبار تو بہت زیادہ کانٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار ہم بلکل ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پچھلے چار دنوں میں کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا نہ ہی کسی میسیج کا جواب دیا اور نہ ہی نوڈیفکیشنز کے ٹیپ کو دیکھا کہ کیا کوئی ایسا کومنٹ بھی ہے جس کو ریویو کرنا پڑے گا مجھے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کلائنٹ اس کو observe نہیں کر رہا یا ریویو نہیں کر رہا یا دیکھ نہیں رہا تو آپ بالکل غلط ہیں کلائنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی میسیج کا جواب نہ دے آپ کے بحاف کے اوپر لیکن وہ یہ ضرور دیکھ رہا ہوگا کہ میں آپ کو ایز ایک فری لانسر پیسے دے رہا ہوں اور آپ میرے پیج کو اپ ڈیٹ ریگولرلی نہیں کر رہے تو آئیے سیشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو آپ ایزے habit بنا سکتے ہیں فیس بک پیج کو ریگولر اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اپ ڈیٹ پیج سے مراد ہے کیا اپ ڈیٹ پیج سے مراد ہے کہ آپ frequently اس پیج کے اوپر content کو اپ ڈیٹ کریں یعنی کہ daily یا دن کے اندر دو دفعہ یا تین دفعہ آپ کوئی link post کر رہے ہیں یا کوئی picture post کر رہے ہیں یا کوئی textual post کر رہے ہیں اس سے مراد ہے updated page اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے updated communication اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی message کرتا ہے تو آپ فوراً اس message کا جواب دیں فیس بک پیج کے اوپر نئی option فیس بک نے messenger کے اندر آپ کو دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں badge وہ badge آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب فوراً دیتے ہیں اور نیچے time بھی لکھا ہوتا ہے کہ average response time کیا ہے وہ اپنے page کے اوپر دیکھیں تو آپ کو اکثر وہ لکھاوا نظر بھی آئے گا تیسے نمبر پہ ہمارے پاس option ہے وہ ہے responded followers کی جو آپ کو updated page کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ page updated ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے followers کے ساتھ continuous engagement کی بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ followers regularly اس page کو like بھی کر رہے ہیں اور engage بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا page regularly update ہو رہا ہے آئیے کچھ ایسی عادات پہ یا habits پہ نظر ڈالتے ہیں جو page کو update رکھنے کے لیے آپ کو develop کرنے کی ضرورت ہے نمبر ون general checking اب یہ general checking کیا چیز ہے general checking سے مراد یہ ہے کہ آپ continuously notification کے tab کو دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی لال کلر کا نمبر تو لکھا ہوا نظر نہیں آرہا اگر لال کلر کا نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چار یا پانچ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی notification ہے جو آپ سے miss ہو گئی ہے اس پر click کریں اور continuously اس کو review کریں دیکھیں کہ کوئی ایسا comment تو نہیں کہ جو unwanted ہے جو delete کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آتا ہے messages کو دیکھنا messages کو respond کرنا ہمیں سے اکثر freelancers کی عادت یہ ہے کہ ہم messages جب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دن میں last شام کو ان messages کا جواب دیں گے یا ہم دن میں سے ایک گھنٹہ select کر لیتے ہیں کہ میں صرف ایک گھنٹے میں وہ سارے messages پڑھ کے جواب دوں گا میرے نزدیک وہ ایک اچھی habit نہیں جیسے جیسے آپ کو message receive ہو رہے ہیں mobile phone کو زمانہ ہے آپ کو ایک notification receive ہو جائے گی آپ فوراں message کو پڑھئیے اور اس message کے جواب دیجئے اس کے بعد ہمارے پاس point ہے content plan کا اگر آپ کے پاس content بنا ہوا ہے اور updated content ہے جو آپ کا client regularly check کر کے اس کو approve کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک بڑی اچھی habit ہے جو ہے facebook page کو update رکھنے کی دوستو اس سے آگے اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس goals and objectives کا دوبارہ وہی point آتا ہے جو میں بار بار explain کرتا ہوں goals clear ہونے چاہیے اور objectives clear ہونے چاہیے اگر آپ کے goals اور objectives clear نہیں ہیں تو again آپ کے اندر وہ habit نہیں ہے جو facebook page کو regular رکھنے کیلئے چاہیے last but not the least point ہے specific review کا ہمیشہ اپنے page کو review کریں اس کے اندر جو call to action button ہے اس کو review کر کے دیکھیں دیکھئے کہ کیا call to action button کے اوپر آپ کو responses آ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے facebook page پہ جو نیلا call to action کا button message now کا رکھا ہے لیکن لوگ message now کی بجائے کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے facebook page پہ the call to action button is not effective اسی طریقے سے about us کا جو section آپ کے page کا ہے اس کو regularly update کریں بہت سارے customers میں یا users میں عادت ہوتی ہے کہ وہ facebook page کے about us section کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ facebook page در حقیقت ہے کیا اس section کو ہمیشہ update رکھی ہے دوستو اس section کے اندر ہم نے بات کی کہ ایک اچھا digital marketeer بننے کے لیے ضروری جس طرح ہے کہ آپ کے پاس ساری tools اور skills ہونی چاہیے اسی طرح ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہی عادت ہونی چاہیے کہ client کا page یا ایون اپنا page آپ regularly update کر رہے ہیں ان عادت کو غور سے یاد رکھئے اور اپنے اندر develop کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ ایک اچھا digital marketeer بن سکے